غیر ملکی ٹیمیں پاکستان کا روک کر رہی ہیں دشمن کو ہماری خوشی پھر کھٹکنے لگی ہے عملی زندگی کی بات اگر کریں تو دہشتگردوں کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ کل پاکستان کے اندر کچھ دھماکے ہوئے ہیں ان دھماکوں کے اندر کچھ لوگ بہتر وروں کی یاترہ پہ روانہ ہو چکے ہیں کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ سب کمال کیا ہے اسلامی دیشتگردوں نے انہوں نے پہلے تو گولی باری کی اور پھر بعد میں اپنے آپ کو اڑھا لیا اور اپنے ساتھ میں بھی کافی لوگوں کو جنت کی یاترہ پہ وہ لے گئے اور اتنا سب پاکستان کے اندر ہو جائے اور ہماری پیاری دولاری فیجہ خلیپہ چیخے نہیں چلائیں نہیں بلبلائیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پاکستان میڈیا تو ترائیم آم ترائیم آم ترائیم آم کر رہا ہے کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا ہے ان کی فٹی پڑی ہے کئی کی اوشٹیلیا کرکیٹ ٹیم چوئی سال کے بعد ان کے دیش میں آئی ہے وہ نہ نکل جائے ان کے حد سے اس ترائیم آم ترائیم آم کا آپ بھی آنند لیجئے اور میں بھی ہوتا ہوں یہ وبا جو ہے یہ ملکی سالمیت کے لیے ماضی میں بھی بہت بڑا خطرہ بنی رہی اللہ اللہ کر کے ملکی عوام نے دہشت گردی سے نجات حاصل کی خوف کے جو بادل ہیں وہ چھٹ گئے خوشیاں برسنے لگیں لیکن دشمن کو یہ بات کہاں عزم ہونی تھی سو اس نے اس لیے ایک بار پھر ہمارے پیارے وطن پر اپنی گندی نظر ڈالنے کی کوشش شروع کر دیئے اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک بار پھر دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہو گئی ہے ملک میں دہشت گردی ایک بار پھر سے سار اٹھانے لگی ہے اب ایسے وقت میں جہاں ہماری معیشت درست سامت میں جانا شروع ہو گئی کرکٹ کی کھوئی ہوئی جو رونر کی ہیں لوٹنے لگیں کھیل کے میدان آباد ہو گئے پھر سے غیر ملکی ٹیمیں پاکستان کا رکھ کر رہی ہیں دشمن کو ہماری خوشی پھر کھٹکنے لگی ہے دیکھیں بہت ہی اپسوسناک باگیا تھا اور اس کو زیاری بات ہے جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں وہ اس کو اور زیادہ دکھائیں گے کہ آسٹریلیا کے ٹیم وہاں پہ اور یہ بم بلاسٹ ہو گیا تو وہ انہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے یہ انہوں نے کوشش پہلی ٹور سے پہلے بھی شروع کر دیئی تھی ہمیں خود بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا ہمارے ملک کے اندر جب کوئی اس طرح کی پی ایس ایل تھی یا اس طرح آسٹریلیا آئے میں مجھے دیئے سمجھ نہیں آتے کس چیز پہ سیاست کرتے ہیں کہ جلسے کلو سے ایک سن سے نکل رہے ہیں دوسرا منجاب سے اس طرح جا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی ٹائم نہیں ہے یہ کوئی وقت نہیں ہے ہمیں چیزوں کو بہت زیادہ دیکھنا پڑے گا یہ بات یہ ان وقت میں ملک کی عزت کی بات ہے لیکن چوبیس سال بعد پاکستان آئے گی ہے اور ہم اپنے مسئلے مسائلوں میں پڑے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے دشمن پاکستان کے ساتھ حسد میں اتنا اندہ ہو گیا کہ انسانیت کو تو بہت پیچھے چھوڑایا پہلے بھی اس نے درنگی کا لبادہ اوڑ کر معصوم بچوں کا انسانوں کا خون بہایا اور اب پھر یہ خونی کھیل کھیلنا چاہتا ہے اب آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ پہنچ چکی ہے اب ایسے میں پشاور شہر کو ایک بار پھر سے دہشتگردی کے کانٹوں میں لپٹنے کی کوشش کی گئی اور سانیہ پشاور کا گم آج بھی تاز ہے لیکن آج دہشتگردوں نے پشاور شہر کو ایک اور گہرا زخم لگا دیا پشاور کے قصہ خانی بازار کے ایک علاقے کی جامعہ مسجد کو نشانہ بنایا گیا وہ بھی نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے کے نتیجے میں درجن و افراد جان کی بازی ہار گئے سو سے زائد زخمی ہو گئے اچھا حکومت خیبر پھر تنکوا کے ترجمان بیریسٹر محمد صیف نے تصدیق کی ہے کہ مسجد کے اندر ہونے والا تو دھماکہ ہے وہ خودکش تھا اس میں دو حملہ اور ملوث تھے اور خبر کے مطابق ایک خودکش بمبار مسجد کے امام کے پاس کھڑا ہو گیا وہیں اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا اور مسجد کو مقتلگاہ بنا دیا نمازیوں کے خون کی ندیاں بہا دی منہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا مذہب ہے جو اس قتل و غارت کی اجازت دیتے ہیں تو فیجہ خلیفہ جی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دیشت گردوں کا دھرم مجھب ہوتا کون سا ہے اور وہ ہوتا ہے صرف اسلام 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 اور اسلام لیکن ہمیں کوسٹن کرنا ہے ان لوگوں پہ ہمیں طالبان کی پرفارمنس چیک کرنی ہے پاکستان کے حوالے سے تو پھر سوال افغانستان کی طرف جائیں گے جب سوال افغانستان کی طرف جائیں گے تو پتا چلے گا کہ ہم تو بڑے خوش لوڑیاں مار رہتے اور ابھی وہ جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بورڈر پہ بھی مارے سا لڑائیاں کرتے ہیں ہم ان کے لئے پوری دنیا میں جو ہے وہ کھٹورا لے کے بھاگ رہے ہیں کہ یار افغانستان کی خیر ہو یہ پتا تو چلے کہ یہ کون افغانستان میں بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ مار رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں آب رہے ہیں وزیر عظم عمران خان صاحب نے اس دھماکے کی مضمت کی رپورٹ بھی طلب کی اور انہوں نے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو فوری امداد فرام کرنے کی ہدایت بھی کیے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اس حملے کو دشمن کی سازش قرار دے رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے پشاور دھماکے کی شیدد الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پشاور دھماکے کے حوالے سے کوئی تریٹ الٹ بھی جاری اور غیر ملک کی قوتیں پاکستان کا آمن تباہ کرنا چاہتی ہیں یہ جو پشاور دھماکے یہ سوچی سمجھ سازش کے تحت پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش ہے اب پشاور کے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ دھماکے میں ملابس افراد کا تعیون کیا جا رہا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پشاور پولیس کو کسی قسم کی کوئی بھی تریٹ الٹ نہیں ملی تھی ذرا سنیے گا پشاور پولیس کو وہ پولیس اہلکاروں کی شہادت کا بتا رہے ہیں یہ جو ایس ایس پی صاحب کا اپنے سننا اب اس آنے کی جو تحقیقات ہیں وہ ہونے والی اب بیشرف پہ بریفنگ بھی دے رہے ہیں اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس اہلکار دہشتگردوں کا پہلا نشانہ بنتے ہیں لیکن سلام ہے ان کی حمد کو ان کی بہادری کو کہ پھر بھی امن دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اب بھی دہشتگردی کو مٹھانے کے لیے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اچھا دشمن نے دہشتگردی کی کاربائی موقع دیکھ کر کی کیونکہ دشمن کو پتا ہے کہ ہمارے رہبر آپس کی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں اپوزشن اقتدار کے حصول کا چکر چرا رہی ہے اور حکومت پورے طریقے سے اپنے دفاع میں لگی ہوئی ہے سیاست میں افراد افریقہ سمائے شاید اسی لئے ہی حملہ ہوا موقع کا فائدہ اٹھایا گیا میں کہتی ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہمارے رہبر اب تو ہوش کے ناکھون لے لیں بیرونی خطرہ دیکھ کر ہی ہوش کے ناکھون لے لیں وقتی طور پر ہی سہی اپنے مفادات کو اپنے جھگڑوں کو ایک سائٹ پر رکھنے بلکہ بھلا دیں لیکن ایسا ممکن ہی کب ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ختم ہو گئے ہیں یا بہت امویک ہو گئے ہیں ہم بڑے اٹیکس نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں یہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم آپ کو اٹیک کر سکتے ہیں پشاور میں بھی ہم آپ کو اٹیک کر سکتے ہیں لاہور میں بھی ہم آپ کو اٹیک کر سکتے ہیں کوٹا میں بھی نہیں آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں فی الحال ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کیونکہ یہ چیز جو ہے سب سے پہلے ہمارا تو کہہ کر بات کر کر کے جیسے کہتے ہیں ہمارے گلے سوک گئے گلے بیٹھ گئے کہ ان مدرسوں کو کنٹرول کیجئے اس میں سے ہی سوسائیڈ بومرز نکال رہے ہیں اس میں سے ہی بچوں کو غلط بات سکھا رہے ہیں کہ یہ چیز کنٹرول ہو پائے اور ہم مزید اس طرح کے ہاتھ سے نہیں دیکھیں گے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے مجھے بھی کوئی خاص امید نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو کنٹرول کر پائے گی ہے اسٹیبلشمنٹ ہم آگے بھی اس طرح کے ہاتھ سے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہمیں تیار کرنا ہوگا پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد میں میں صرف اتنا سا بول سکتا ہوں دوستو اگر اپنے کھلاڑیوں کی تھوڑی سی بھی پرواہ ہوگی تھوڑی سی بھی کیر ہوگی تو اپنے کھلاڑیوں کو اپنے دیش کے اندر بلا لیں گے کیونکہ جہانے تو جہانے یہ دیشتگرد ہوگا کوئی بروسانین پاکستانیوں کو کبھی بھی اڑا دے ان کو کیونکہ اس سے پہلے بھی شرلنگ کا ٹیم کو وہ اڑا چکے ہیں وہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ کوئی حلاق نہیں ہوا کوئی بہتر اوڑوں کی آترہ پہ روانہ نہ ہوا تو بہتر اوڑوں کی آترہ پہ میرا اسٹرگرام کا لنک ڈسکرپشن میں اس کو بھی فولو کر لیجئے چاہے اسے بہتر اوڑوں کی آترہ پہ بھیجو چاہے ایک سو چونوالیس اوڑوں کی آترہ پہ فولو کری لو آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک میڈے سیڈیٹڈ ویڈیو اللہ تاریتا جہید مند ماترم جے شیر رام جے شیر رام جے شیر رام